ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا لوجکل لور میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں جاپان کے بارے میں جاپان ایک ایسا دیش ہے جو ٹکنالوجی کے معاملے میں دنیا کے باقی سارے دیشوں سے کافی آگے ہے جاپان ایشیا مہادیب کے پرمک دیشوں میں سے ایک ہے اس دیش کا نام کچھ بھی نیا کرنے میں سب سے آگے رہتا ہے یہ 6,852 آئیلینڈ سے مل کر بنا ہے اس کا ایریا 3,77,973 اسکوائر کلومیٹر ہے آئیے جانتے ہیں جاپان کے ٹاپ ٹونٹی امیزنگ فیکٹس کے بارے میں نمبر ٹونٹی جاپان کی پاپولیشن لگ بھگ 12 کروڑ 64 لاکھ ہے پاپولیشن کے معاملے میں جاپان دنیا کا گیاروہ سب سے بڑا دیش ہے یہاں کی راجدھانی ٹوکیو ہے جو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے ٹوکیو شہر کی زمین کے ریٹ دنیا کی سب سے مہنگی زمینوں میں سے ایک ہیں جاپان کے دوسرے بڑے شہر یوکو ہاما اوساکا اور کیوٹو ہیں نمبر نائنٹین جاپان کا سیونٹی پرسنٹ حصہ پہاڑی ہے اور اس میں دو سو جوالا مکھی بھی ہیں یہاں پر ہر سال تقریباً پندرہ سو بھوکمپ آتے ہیں یعنی کی ہر دن چار جاپان میں گیارہ مارچ دوہزار گیارہ کو جو بھوکمپ آیا تھا اسے اب تک کا سب سے تیز بھوکمپ مانا جاتا ہے نمبر ایٹین دنیا بھر میں جاپان کے لوگوں کی اوسط عمر سب سے زیادہ ہے یہاں کی اوسط عمر تیراسی سال ہے جاپان میں سو سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تائداد پچاس ہزار سے زیادہ ہے نمبر سیونٹین دنیا بھر میں پانچ ہزار سے بھی زیادہ کمپنیز ایسی ہے جو دو سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں جن میں سے تین ہزار سے زیادہ کمپنیز جاپان میں ہیں اور دنیا کی سب سے زیادہ پرانی کمپنی کانگو گومی ہے جو کی جاپان کی ہے کافی لمبے وقت تک ایک پرائیویٹ کمپنی کے طور پر کام کرتی رہی اور دوہزار چھے میں یہ کمپنی تکا ماتسو کمپنی میں مرج ہو گئی نمبر سکسٹین جاپان میں کرائیم نہ کے برابر ہوتا ہے یہاں پر بیس لاکھ لوگوں میں محض ایک مرڈر ہوتا ہے نمبر ففتین جاپان کے لوگ مہمان نوازی کے لیے بھی کافی فیمس ہیں یہ لوگ اپنے گسٹ کو بہت ہی رسپیکٹ دیتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے گھروں میں مہمانوں کے لیے الگ سے کمرہ ضرور بنواتے ہیں تاکہ ان کے گسٹ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو نمبر فورٹین سومو جاپان کا سب سے پاپلر گیم ہے اس کے علاوہ یہاں پر بیس بول کو بھی کافی پسند کیا جاتا ہے نمبر تھرٹین جاپان کو ایک بہت ہی سیف کنٹری بھی مانا جاتا ہے اگر کوئی بھی انسان اپنا پرس یا کوئی بھی چیز وہاں کے پبلک پلیس پر رکھ کر بھول جائے تو گھنٹوں بعد بھی وہ چیز بینا کسی کے ہاتھ لگائے وہاں پر رکھی ہوئی ملے گی نمبر ٹویل جاپانی لینگویج میں سوری کہنے کے بیس الگ الگ طریقے ہیں یعنی آپ جاپانیز لینگویج میں بیس الگ الگ طریقوں سے معافی مانگ سکتے ہیں نمبر الیون پوری دنیا میں جاپانی کا ایسا دیش ہے جہاں پر صاف صفائی کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا ہے نمبر بکس کو یو بی ٹیکنک سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ہارم فول بیکٹیریا کو مارا جا سکے نمبر ٹین جاپان کے قانون میں ایسا رول بھی ہے جس کے تحت دس سال تک کے بچوں کو کسی بھی طرح کا اگزام نہیں دینا پڑتا ہے ایسا اس لیے ہے کہ وہاں کے بچے دس سالوں تک اپنا بچپن انجوائے کریں دنیا میں ایجوگیٹڈ لوگوں کی لسٹ میں جاپان پہلے نمبر پر آتا ہے یہاں پر لٹریسی ریشیو ہینڈرٹ پرسنٹ ہے نمبر نائن جاپان میں سولہ دسمبر انیس سو ستان نبے کو پوکیمون کا ایک ایسا اپیسوڈ ٹیلیکاسٹ ہوا تھا جسے دیکھنے کے بعد لگ بگ سات سو بچوں کی حالت بگل گئی تھی اور انہیں ہاؤسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑا تھا اصل میں پوکیمون کے اس اپیسوڈ میں کچھ ایسے انیمیشن ایفیکٹ دکھائے گئے تھے جو بار بار بلو سے ریٹ کلر میں اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ بلنگ ہو رہے تھے جسے دیکھ کر بچوں میں چکر آنا، الٹی ہونا اور بےہوشی جیسی پروبلمز ہونے لگی تھی اس گھٹنا کے بعد پوکیمون کارٹون کو چار مہینے تک بند کر دیا گیا تھا نمبر ایٹ جاپان کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر بچوں کے ڈائپر سے زیادہ ایڈلز کے ڈائپر بکھتے ہیں یہاں ایسا اس لیے ہے کہ یہاں پر برس ریشیو بہت کم ہے نمبر سیون جاپان میں جب کسی کریمنل کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے تو اسے فاسی دینے کی ڈیٹ نہیں بتائی جاتی ہے فاسی کی ڈیٹ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سزا ملنے کے بعد سے ہر دن کریمنل جب صبح سو کر اڑتا ہے تو سارا دن یہی سوچتا رہتا ہے کہ شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہو نمبر سکس جاپان میں 90% موبائل فون وارٹر پروف ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہاں کی ینگ جنریشن کو نہ آتے وقت بھی فون کا یوز کرنا پسند ہے نمبر فائف دنیا بھر کے لوگوں کو کٹ 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 کھانا بہت پسند ہے اور جاپان کے لوگ بھی کٹ کٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن جاپان میں ملنے والی کٹ کٹ کا ٹیسٹ دوسرے دیشوں میں ملنے والی کٹ کٹ سے کافی اچھا ہوتا ہے دنیا بھر کے زیادہ تر دیشوں میں ملنے والی کٹ کٹ کا ٹیسٹ لگ بھگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن جاپان میں ملنے والی کٹ کٹ نہ ہی صرف الگ ریپر میں ہوتی ہے بلکہ یہ طرح طرح کے فلیورز میں بھی ملتی ہے جیسے اسٹرابیری، بلو بیری، ویجی ٹیبلز، کٹ کٹ میں سویا بین فلیورز اور اگر آپ تیکھا کھانے کے شوقین ہیں تو آپ یہاں پر ملنے والی چلی کٹ کٹ بھی کھا سکتے ہیں جاپان میں سب سے زیادہ پاپلر کٹ کٹ فلیورز کوئی اوریجنل فلیور نہیں ہے بلکہ جاپان میں جو سب سے زیادہ پاپلر کٹ کٹ فلیور ہے وہ ہے گرین ٹی فلیور نمبر فور جاپان میں ہر جگہ پر وینڈنگ مشین لگی ہوتی ہیں وینڈنگ مشین وہ مشین ہوتی ہیں جس میں کوئن ڈالنے سے کوئی چیز نکل آتی ہو اس مشین میں آپ کوئن ڈال کر نوڈلز، انڈے، سوفٹ ڈرنک، کورن، ویجی ٹیبلز وغیرہ نکال سکتے ہیں جاپان میں لگ بھگ پچپن لاک وینڈنگ مشین لگی ہیں نمبر ثری جاپان کے لوگ ٹائم کے بہت ہی پنکچوال ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں کے علاوہ یہاں کی ٹرینیں بھی پنکچوالٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں یہاں کی ٹرین ہمیشہ رائی ٹیمپر اسٹیشن پر آتی ہیں اگر یہاں کی ٹرین کبھی لیٹ بھی ہوئی تو دس سے پندہ سیکنڈ ہی لیٹ ہوتی ہیں یہاں پر اب تک جو ٹرین سب سے زیادہ لیٹ ہوئی تھی وہ اٹھارہ سیکنڈ لیٹ تھی یہاں کی ٹرین جب کبھی پندہ سیکنڈ لیٹ ہوتی ہے تو یہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے جبکہ ہمارے یہاں انڈیا میں تو اگر ٹرین ایک گھنٹہ بھی لیٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ یہی کہتے کہ ٹرین جلدی آگئی نمبر دو جاپان کے لوگ فارمنگ میں بھی ہر دن نئے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یہاں کی لوگوں کو وارٹر ملن کافی پسند ہوتا ہے یہ لوگ کئی شیپ میں وارٹر ملن اگاتے ہیں جیسے اسکوائر، ہارٹ، کیوب وغیرہ کیوب شیپ میں وارٹر ملن یہ لوگ اس لیے اگاتے ہیں کیونکہ انہیں فریج میں رکھنا کافی آسان رہتا ہے ایسے وارٹر ملن اگانے والا یہ دنیا کا اکلاوتا دیش ہے نمبر ون جاپان دنیا کا اکلاوتا ایسا دیش ہے جس پر نیوکلئر بم کا اٹیک ہو چکا ہے ورلڈ وار ٹو کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر 6 اگست 1945 اور اس کے دوسرے شہر ناگا ساکی پر 9 اگست 1945 کو امریکہ نے نیوکلئر بم گرائے تھے ان نیوکلئر بموں کو لٹل بوائی اور فیٹ مائن کا نام دیا گیا تھا اس حملے میں دو لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس دکھت گھٹنا کو آج بھی لوگ بھول نہیں پائے ہیں دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسی نولیج فل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے والے بٹن کو دبا دیجئے جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے لوجیکل لور